حضرت فرقد ایک صحابی تھے اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موسل کا علاقہ فتح کیا تھے بڑے دلیر تھے ان کی چار بیویاں تھیں وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی عالی لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی ہیں عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں کہ آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں چلو میں انداز شڑو میں اپنی اصلاح کرنا تو اسی دوماں گلانتیں انجین کیتا ہے اب پتہ نہیں ساچ کیا ہے کون زیادہ تیاری کرتا ہے چلو بیٹھے جو مرد نے ویسے میرے پاس جو اخباری تراشیں ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچانے لگایا یہ تحقیقی رپورٹ ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ میک اپ کے سامان کے پہلے لڑکیاں بیوٹی پالر جاتی تھی اب لڑکے بھی جاتے ہیں پہلے صرف دھولن جاتی تھی اب سارا خانڈان جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اس کے باوجود بڑی گربت ہے ملک میں پریشانی بھی بڑی ہے اس کے علاوہ ہمیں گریبوں کا درد ہے اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہے ہم نے گریب پروری کا کیا معنی بنایا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حاجت نہیں بالکل ضرورت ہیں ان پر لاکھوں لٹا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی تو بھائی آپ میر بانی کرتے ہیں خالی کنگی کر لیتے ہیں باقی پیدے گریب کو دے دیتے ہیں لیکن چلے میار ہے نا ہمارا اپنا 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 میار ہے اس پر میں جاتا نہیں بات نہیں کرتا نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھی لیکن وہ جب گھار آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی ڈھونڈنے لگیں کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے ہم نے بازار سارے تلاش کر لی عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شعب ہے اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے کبھی آپ بازار جائیں کہتی ساری خوشبویں لگا لی تھاک گئیں ایک دن چاروں سو اتنے مل کے بیٹھیں کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے آج پوچھ لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے پوچھ لیتے ہیں چلو باتی ختم ہو جائے پوچھ لیں یہ ہم جتنی مرضی آلہ لگائیں جب یہ آ جاتا ہے نا کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے ہیں تو یہ جب آتے ہیں تو چھائی جاتے ہیں کیا کریں اس طرح کا میرے محفل ہے کیا کریں اس کا فرمانے لگی ایک دن چاروں سوٹلوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہو کہنے لگے کوئی بھی نہیں کبھی لگائی نہیں آج تک نہیں لگائی تو کہتے ہیں بی بی یہ کہنے لگی سیابہ تو غلط بھیانی نہیں کرتے ہیں پر آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو میری خوشبو کا مقابلہ کر دیں مجھے پہلے دن کی پتا ہے تو میں نے کہا چلو زور لگائی لیں دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے ہے تمہارے پاس جتنا زور لگا لو بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی تو بی بی یہ کہنے لگی پھر بتا تو صحیح تو ایک دلیر آدمی ہے اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبووں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے ان کے تو مشن اور طرح کیوں ہوتے ہیں آپ تو مجاہد قسم کی آدمی ہیں پر ہر وقت خوشبو آتی ہے تو حضرت فرقد رو پڑے کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا لاچار ہو گیا تھا حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا وجود پر میرے آبلے نکل آئے پھنسیاں بن گئے ان میں پیپ بھر گئی بیٹھ نہیں سکتا تھا اوٹھ نہیں سکتا تھا جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں کا معبوبہ دیکھیں تو صحیح میرا کیا حال ہے حضور ذرا دیکھیں چل نہیں سکتا سو نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا تیرے علاوہ غم کی سے بتاؤں کہتے ہیں حضور نے فرمایا ستر ڈھانپ لے باقی سارے کپڑے اتار دیں ستر ڈھانپ لے کہتے ہیں ٹکھنوں سے لے کر ناف تک میں نے ستر ڈھانپ لی باقی سارے کپڑے اتارے حضور کیا کریں گے فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا ایک نفعہ لگا دیا اب جدر جدر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی ہے یہ نبی پاک نے دیا ہوا نور ہے یہ حضور کی عطا کردہ شفاہ ہے یہ رسول پاک حسن کی خیرات ہے ایک شاعر نے ایک فکرہ کا کمال کر دی کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا